محتحات وقتی ہوتا ہے ورنہ اجتحاد کو کون نہیں مانتا ہم اجتحاد کو بھی مانتے اور قیاس کو بھی مانتے لیکن ضرورت ہے وقت قرآن و حدیث کے صاف احکام موجود ہوں تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے اور رجمہ کو بھی نہیں مانتے ورنہ قرآن و حدیث کے اندر صاف پسلا موجود نہ ملے نہ ملے ویسے ہے کلی طور پر نہ ملے تو قیاس کو بھی مانتے اور رجمہ کو مانتے دلیل دلیل یہ حدیث پاک ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاقم فاجتہد فاصاب فلو اجران و اجتہد فاخت فلو اجر وحد رباہ ترمیدی فی کتاب الحکام حضرت امام ترمیدی حدیث پاک ویسے کتاب الحکام گندلہ رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا کوئی عالم کوئی مفتی کوئی جج فیصلہ کرے فیصلہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کو دو عجر اور فیصلہ اگر خلط ہو جائے تو تب بھی ایک عجر ملنے والا ہے تب بھی ایک عجر ملنے والا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتہاد کیا کیسے کہ طلاق ایک مجلس کی تین ہو جاتی تین طلاق ایک مجلس کی تین ہو جاتی کیوں اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کسرس سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے تو اب کیا کیا جائے روک تھام کے لیے جو ہے بھئی اپنی بیوی کو طلاق بول دے رہا ہے تو اس کو کیسے روکا جائے حضرت عمر نے اشتحاد کیا اور یہ فرمایا کہ اب کوئی اگر تین طلاق ایک مجلس میں دے گا تو تینوں مان لی جائیں برابر ہے لیکن نبی کے نمانے میں ایک ہی تھی تین طلاق ایک اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں اب دیکھیں ایک طرف حضرت عمر کا استحاد ہے اب انہوں نے استحاد کیا ہمیں نے کہیں گے کہ غلط ہوا یا انہوں نے غلط ہی کی ہمیں کہیں گے ایک استحاد کیا انہوں نے اگر استحاد غلط ہوا تو بھی ایک عجر ان کو ملا ایک عجر مل گیا ان کو ایک سواب مل گیا استحاد غلط ہونے کے باوجود نہیں لیکن عمل ہوگا تو حدیث کے اوپر ہوگا حدیث کے اوپر دیں حدیث حدیث اس طرح وعن ابن ابباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانت ابن عبد یزید انہو طلق امراتہو ثلاثاً فی مجلس واحد فہزن علیہ خسناً شدیداً قال فسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تَلَّقْتَا قَالَ تَلَّقْتُوا ثلاثاً قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسُ وَاحِدْ قَالُ نَعْمْ قَالَ فَإِنَّمَا هِيَتُ الْقَوَاحِدَةٌ فَرْجِحَئِن شِيْرِ فَقَالَ فَرَجَاهَا فَقَالَ حضرت امام احمد احمد رحمل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے رابی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی حضرت روکانہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر تین طلاق دے دی اور بہت غمگین ہوئے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فطل لگتا ہے تم نے کیسے طلاق دی کہا طلق تو اصل اصل اپنی بیوی کو میں نے بول دیا تجھ کو طلاق دیا تجھ کو طلاق دیا تجھ کو طلاق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی مجلس واحد ایک مجلس میں بولے ہو قال نام ہاں ایک مجلس قرفہ اینما یہ دل کا واحد ہے تمہیں یہ تو ایک ہی طلاق ہے فرجائنشی اگر چاہ تو رجوع کر لیں اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانے نے تین طلاق دی ایک مجلس کے اندر نبی نے کہا اب حضرت عمر نے اگر ایک تاثیری قوانین قوانین کے طور پر ایک تاثیری قانون کے طور پر تین نافذ کر دیا تو یہ چونکہ حدیث نہیں ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشتحاد ہے لہذا ہم حدیث کو لے لیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ایک عجر کے مستحق ہے اس طریقے سے مسئلہ کوئی بھی آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور حدیث کی طرف پلٹیں اور اگر قرآن و حدیث میں واضح طور پر مسائل موجود نہ ہوں تو آپ قیاس کی طرف آئیں آپ اجماع کی طرف آئیں چاہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہو اور وہ حدیث کے قریب اس کو لے لیں امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ قرآن و حدیث کے قریب اس کو لے لیں اجتحاد اور اجماع اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے یہ چند بکری ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھیں اور صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی عظمت واضح ہو جائے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی عظمت کو تازہ رکھے اور ہم عمل کریں تو قرآن و حدیث کے اوپر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين